اسلام علیکم ویلکم ٹو فیوجن فوڈ سویت روحی آج میں آپ کے ساتھ گھاس کے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے چائنا گراس کا حلوہ بھی کہاں جاتا ہے بہت ہی سمپل اور آسان ڈیزرٹ ریسیپی ہے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور خانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو چلے پھر اس آسان ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اس کے لیے میں نے ایک لٹر فول فیٹ ملک لیا ہے یہاں پر میں ایک پیکٹ چائنا گراس کا یوز کر رہی ہوں یہ ایک پیکٹ ایک لٹر دودھ کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے تو بنا کسی میجرمنٹ کے ہم پورا ایک پیکٹ اس ایک لٹر دودھ کے لیے یوز کر لیں گے اس چائنا گراس کو میں سیزر کی مدد سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لے رہی ہوں تاکہ یہ دودھ میں جلدی سے ڈائیلیوٹ ہو جائے پیکٹ پہ دیئے گئے انسٹرکشن کے حساب سے ہمیں اسے پانی میں بھگانا ہوتا ہے لیکن میں اسے پانی میں نہ بھگا کر سیدھے دودھ میں ہی بھگاؤں گی پانی کا یوز ہم اس حلوے میں سرا بھی نہیں کریں گے تو اسے ریزلٹس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے حلوہ بہت ہی رچ اور کریمی بن کے تیار ہوتا ہے تو جو ایک لٹر دودھ میں نے لیا ہے نا اسے میں تھوڑا سا دودھ اس چائنا گراس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دوں گی تاکہ چائنا گراس سوفٹ ہو جائے اور جلدی سے دودھ میں میلٹ ہو جائے تو اسے سائیڈ میں رکھنے کے بعد باقی بچے ہوئے دودھ کو ہم گرم کرنے کے لیے رکھیں گے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر دودھ کو ہمیں گرم کرنا ہے اور بیچ بیچ میں تھوڑا سا چلاتے بھی رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر مالائی نہ جم جائے ایک بار جب ہمارا دودھ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے نا تو اس میں ہم بھیگایا ہوا چائنا گراس ایٹ کریں گے تو دودھ کے ساتھی میں اس میں چائنا گراس ایٹ کر رہی ہوں جو کافی حد تک سوفٹ ہو گیا ہے اور اس پوائنٹ پر فلیم کو میڈیم کر کے ہمیں چائنا گراس کے پوری طرح سے ملٹ ہونے تک اسے پکانا ہے اسے آپ کنٹینیو چلاتے رہیں یا بیچ بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں اس میں نیچے لگنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کون فلیم وغیرہ نہیں ہے تو چائنا گراس کے پوری طرح سے ملٹ ہونے کے بعد ہی ہم اس میں سویٹنر ایٹ کریں گے آپ جو بھی سویٹنر اس میں ڈالنا چاہتے ہیں چینی یا کنڈنس ملک تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب چائنا گراس پوری طریقے سے ملٹ ہونا اس کے بعد ہی اس میں سویٹنر ایٹ کریں ورنہ چائنا گراس ملٹ ہونے کا پروسس بہت دھیما ہو جاتا ہے وہ جلدی سے ملٹ نہیں ہو جاتا ہے تو اس طرح سے دودھ کو بوائل بھی آ گیا ہے اور آپ دیکھیں گے چائنا گراس پوری طریقے سے ملٹ ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر میں اس میں آدھا کپ کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نہ ڈالنا چاہے تو اس کی جگہ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پانی کا زرہ بھی یوز نہیں کیا ہے میں نے دودھ میں ہی چائنا گراس کو ملٹ کیا ہے تو اسے ریزلٹس بہت بہترین آتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں تو کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد یہاں پر فلیور کے لیے آپ چاہے تو روز وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں کیے وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آدھا ٹیبل سپون وینیلا ایسنس ایٹ کر رہی ہوں وینیلا ایسنس اور کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد ہمیں اسے ایک بوائل دینا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم اسے ایک بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے بہت ہی آسان ڈیزرٹ ہے یہ مینٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مسیدار لگتا ہے آج میں اسے ایک ٹویسٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں تو ویڈیو میں بنے رہے کہ ہم اسے کیا ٹویسٹ دینے والے ہیں تو یہاں پر میں گیس کی فلیم کو آف کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک کلیر پلیٹ لی ہے گلاس کی لیکن آپ چاہے تو اسے سنگل سرونگ میں چھوٹے چھوٹے بالس میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ جس طرح کے مولڈ میں بھی بنانا چاہے اسے بنا سکتے ہیں تو پورا ایک لٹر چائنا گراس کا مکسچر میں اس میں پور کر رہی ہوں اس کے بعد میں اسے کچھ دیر کیلئی سائٹ میں کر دوں گی اور یہاں پر میں نے دو آم لیے ہیں یہ میں نے کیسر آم پک کیے ہیں آم ہمارے میٹھے اور پھولی رائپ ہونے چاہیے کھٹے آموں کا یوز یہاں پر نہ کریں آپ چاہے تو اس میں الفانزو آم کا یوز بھی کر سکتے ہیں آم کو سمپلی ہمیں پیل کرنا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس بنا لینے ہیں اس طرح دونوں آموں کو پیل کر کے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے چنکس بنایا ہیں جو کہ ہم چائنا گراس میں ایڈ کرنے والے ہیں آج کل مینگو کا سیزن بھی ہے اور مینگو چائنا گراس کے اندر بہت مزیدار بہت یمی لگتا ہے اس طرح کا کامبینیشن آپ ایک بٹ سرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک بھی دیں کہ آپ کا چائنا گراس کیسے بنا تو پورے آم کے میں چھوٹے چھوٹے چنکس کر رہی ہوں اور یہ پورے دونوں آم ہم اس چائنا گراس میں ایڈ کریں گے تو اس طرح سے بائٹ سائز کے چنکس بنا کر ہمیں چائنا گراس میں ایڈ کرنے ہیں جب یہ بیچ بیچ میں بائٹ میں آتے ہیں تو بہت مزیدار لگتے ہیں اور چائنا گراس بھی ہمارا بہت ہی کریمی بہت ڈیلیشیس بن کے تیار ہوا ہے تو بس یہ پورا آم ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور انہیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو اس طرح سے میں نے پورا آم اس چائنا گراس کی مکسچر میں ایڈ کر دیا ہے اور اب دو سے تین گھنٹے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے تو یہ چائنا گراس ہمارا بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کے بہت اچھے سے بیسے نکل گئے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے پھر ملتے ہیں ایک مزیدار اور آسان ریسیپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ